السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹچ واس ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک تحلقہ خیز خبر جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت تمام لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اگلی قسط جو آرہی ہے وہ نو ہزار روپے پر مشتمل ہوگی لیکن اسی بیچ میں یہ خبر بھی نہیں بلکہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی قسطیں فراہم کی جائیں گی نو ہزار روپے ہوں گے یا پھر آٹھ ہزار پانچ سو روپے اسی حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان تمام خبروں کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی سب سے پہلے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آنے والی اگلی قسط کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور بچوں کی قسطیں اب آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ تازہ ترین اپ ڈیٹ شیئر کی جائیں گی ویڈیو مختصر سی ہے ویڈیو کو غور سے اور مکمل سنیے گا ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل ٹچ واس ٹی وی کو سبسکراب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر الپر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے مطالق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو احساس راشن رائٹ پروگرام کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو سے پہلے ہم اس پروگرام کے مطالق اور اس نئی اپ ڈیٹ کے مطالق تمام تر تحقیقات حاصل کر رہے ہیں اور کل تک انشاءاللہ تمام تر تحقیقات ہمارے پاس پہنچ جائیں گی اور ہم اب کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں یہ خوشخبری شیئر کریں گے تو بھائی اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو بہت بڑا اور بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی اگلی قسط کب آ رہی ہے اور اس سے بھی بڑی انتظار یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی بچوں کے پیسے کب جاری ہوں گے تو سب سے پہلے اب کے ساتھ تازہ ترین اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں بے نظیر کفالت پروگرام کی اگلی قسط کے حوالے سے کہ کفالت پروگرام کی اگلی قسط ویسے تو آپ کو دسمبر کے آخری ہفتوں میں جا کے ملنی تھی لیکن نگران حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس قسط کو الیکشنز کی مصروفیات کی وجہ سے پہلے ہی شروع کر دیا جائے اس کی تفصیل آگے چل کر بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلی قصد نو ہزار روپے ہوں گی اور پھر آٹھ ہزار پانچ سو روپے تو تھوڑا سا غور سے سنیے گا یہ بھی ایک کنسی چول انفارمیشن ہے تو آپ کے ساتھ اسی انداز میں شیئر کی جائے گی کہ سب سے پہلے تو وہ افراد جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اپنا ڈائنامک سروے اس سال کے مارش کے مہینے سے پہلے پہلے کروا لیا تھا ان کو پہلی قصد جاری کی جا رہی ہے جو کہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہے اور اس کے بعد ان کی آنے والی تمام قسطیں نو ہزار روپے پر مشتمل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں ان کو آنے والی تمام قسطیں نو نو ہزار روپے ہی کی ملیں گی امید ہے اس معلومات کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کمنٹس میں اس سوال کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اچھا تو بھائی بے نظیر کفالت پروگرام کی اگلی قصد استقاب آ رہی ہے اس حوالے سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے جنہوں نے مارچ سے پہلے پہلے اپنا ڈائنامک سروے کروایا ہوا تھا اور نئے نئے اس پروگرام کے لیے اہل ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو آج سے باقاعدہ طور پر پہلی سے مائی کے آٹھ ہزار پانچ سو روپے ملنا شروع ہو چکی ہے لیکن جو ریگولر بینیفیشریز ہیں جو پہلے سے اپنے نو نو ہزار روپے کی قسطیں لیتی آ رہے ہیں ان کے مطالق یہی خبر ہے کہ ان کی جو اگلی قسط ہیں اس کے کچھ چانسز یہ ہیں کہ الیکشن سے پہلے جاری کی جائے اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ اپنے وقت پر ہی جاری کی جائے گی لیکن اس خبر کے مطالق بھی ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ ریگولر بینیفیشریز کے لیے آنے والی قسط ورد سے پہلے جاری کی جائے گی اور پھر اپنے وقت پر اس کے مطالق تازہ ترین اپڈیٹس ہم اسی چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں یہاں پر آپ کو بچوں کے پیسوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بچوں کی تعلیمی وظائف کی رقم آپ کو ویسے تو یکم جنوری دو ہزار چوبیس سے ہی ملنی ہے اگر نگران حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ ڈن ہوتا ہے کہ یہ فیس الیکشن سے پہلے یعنی وقت سے پہلے جاری کی جائے تو پھر آپ کو کفالت پروگرام اور بچوں کی دو پی منٹس جولائی ڈس ستمبر اور اکتوبر دسمبر کے قسطے وقت سے پہلے کی جو تاریخ دی جاتی ہے کہ فلان تاریخ سے کیست جاری ہوگی تو اسی تاریخ پر یہ تمام قسط آپ کو فراہم کر دی جائیں گی تو مزید میں اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگہبان